لازلسن نمبر 4 انپاپولر اور کنٹروورشی لاز اب ہم ان لاز کی بات کریں گے جو انپاپولر ہوتے ہیں اور جن کی کنٹروورشی ہو جاتی ہے کئی بار پارلیمنٹ بل پاس کرتی ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے سمٹائمز جو لاز ہوتے ہیں وہ کانسٹیچویشنلی تو ویلیڈ ہوتے ہیں اور لیگلی بھی ویلیڈ ہوتے ہیں لیکن وہ انپاپولر اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان لاز کے پیچھے کا انٹینشن انفیر ہے یہ ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے لوگ ان لاز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں پبلک میٹنگز کر کے ساتھی ساتھ وہ نیوز پیپر میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹی وی میں ریپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آواز ٹی وی چینل پر سنائی جائے ہمارے جیسے کنٹری میں یہ جو سیٹیزن ہیں وہ ریپریسیو لاز کو ایکسپٹ نہ کرنے کا ریزن دے سکتے ہیں اور اگر لارش نمبر آف پیوپلز کسی لاز کو رانگ بولے تو لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دوبارہ پریشر کر سکتی ہیں کہ وہ لاز کو چینج کرے یا اس میں کچھ امنٹ کر دے پڑھ لیتے ہیں اب یہاں پر ایک اگزامپل بتایا ہے انپاپولر اینڈ کنٹرو ورشی لاکہ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑے کے کنارے پر لوگ فیٹھیلا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں یا ریڑی لگا لیتے ہیں تو وہاں پر بیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سامان سستے داموں پر ملتا ہے اس میں لوگوں کو آنے جانے میں دکت ہو جاتی ہے تو مونسپل کارپوریشن نے کچھ لاز بنائے ہیں تاکہ سڑے کے آس پاس جو ریڑی لے کر کھڑا ہوگا ان سب کو اللیگل مانا جائے گا اگر دیکھا جائے تو یہ چیز صحیح بھی ہے کیونکہ سپیس بلکل اوپن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ نے مارکٹ کے لیے لوگوں کو سپیس دیا ہوا ہے اوپن سپیس رہے گا تو لوگوں کے آنے جانے میں آسانی ہوگی تو لوگ آسانی سے فٹ پات پہ چل پائیں گی تو یہ صحیح بھی ہے یہ جو قانون ہے یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ اس چیز سے ڈینائے نہیں کر سکتے کہ یہ جو ریڑی والے ہیں یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسے چیپ ریٹ پر بیجتے ہیں اور ملینز آف لوگ جو وہ چیزیں سستے داموں پر ان کو مل جاتی ہیں اب جو یہ گریب لوگ ہیں یہ یا جو ہاکرز ہیں ان کا یہ لائیولی ہوت ہے اگر یہ ریڑی نہ لگائیں گے تو ان کا گھر چلنا مشکل ہو جائے گا اگر لاز ایسے ہوں وہ ایک گروپ کو فیور کریں اور دوسرے گروپ کو فیور نہ کریں ایسے لاز کنٹروورشل ہو جاتے ہیں اور پھر کنفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی قانون یا لا فیر نہیں ہے تو وہ کوٹ جا سکتے ہیں ان اشیوز کو ریز کر سکتے ہیں وہ پرٹیکیولر لا کو مالیفائی کروا سکتے ہیں یہ فائنڈ آوٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پرٹیکیولر لا ہے کہیں یہ کانسٹیچوشن کے رول کو وائلٹ تو نہیں کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان لاز پر کنٹروورشل لائک ایکٹ لگ جاتا ہے یا تو ان لاز کو امنٹ کیا جائے گا یا تو ان کو چینج ہی کر دیا جائے گا آگے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں تینکیو فور واشنگ اس ویڈیو